سٹیٹ بینک نے شرعہ سود دو فیصد کم کر دی شرعہ سود انس اشاریہ پانچ فیصد سے کم ہو کر ستنہ اشاریہ پانچ فیصد پر آ گئی سٹیٹ بینک میں شرعہ سود میں دو سو بیس پوائنٹس کی کمی کی گئی سٹیٹ بینک علامیہ کے مطابق مہنگائی کی شرعہ اگرس دو ہزار چوبس میں نو اشاریہ چونسٹس فیصد پر آ گئی ملک میں مہنگائی کی شرعہ مسلسل کم ہو رہی ہے روہ مالی سال میں ترقی کی شرعہ تین اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا امکان ہے وزیراعلا مریم نواز کا پولس افسران کو ناجائز حسلے کی ترسیل روکنے کا حکم آئی جی پنجاب نے صبح بھر میں چیک پوسٹوں کی تعداد بڑھا کر ایک سو بتس کر دی ابتدائی طور پر ایک سو پندرہ باڈی کیم چیک پوسٹوں پر فرہام کر دیے گئے پولس حکام کا کہنا ہے کہ ناکوں پر حسلے کی نکل و حمل پر سخت نظر رکھی جائے گی سپیشل برانچ ناکوں پر کارکردگی کے حوالے سے خصوصی رپورٹس تیار کر کے فرہام کرے گی تحریک انصاف نے آج ملک بھر میں احتجاج موخر کر دیا پی ٹی آئے 17 ستمبر کو سیمنار اور 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کرے گی پارٹی ذرائع کے مطابق کارکنان کی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمنار اور جلسے میں شرکت کی زیادہ ضروری ہے احتجاج کی صورت میں کارکنان اور قیادت کی گرفتاری کا خدشہ تھا تحریک انصاف نے جمعے کے روز احتجاج کی کال دے رکھی تھی اور ٹرافک پولس لاہور کا ننے بچوں کے تحفظ کے لیے بڑے اقدام کا فیصلہ سکول وینس، رکشوں و بسوں اور لوڈڈ کرنے والوں کے خلاف کاروائی شروع سیٹیو امار اثر کہتی ہیں کوئی بھی رکشہ ڈرائیور آگے والی سیٹ پر کسی بچے کو ساتھ نہیں بٹھائے گا رکشوں کی سائٹس پر بیگ اور دیگر ایشیاں بھی لٹکانے کی ہرگز اجازت نہیں والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور بچوں کو محفوظ سواری دیں شہری ایسے رکشوں ویگنز کی نشاندہ ہی کریں گے کاروائی ہوگی موسیقی